کون ہے مسعود عزر؟ جیشہ محمد کے سربراہ مسعود عزر کے حوالے سرے سینر صحافی سبک سید نے ریپورٹ لکھی ہے اس ریپورٹ کے مطابق 24 دسمبر 1999 کو دنیا بھر کے میڈیا میں بریکنگ نیوز آنا شروع ہو گئی کہ بھارتی ائر لائن کا تیارہ جو کھٹ منڈو سے نئی دے لی جا رہا تھا اسے کچھ نامعلوم افراد نے ہائی جیک کر لیا ہے تیارہ اغوا کر کے کندھار لے جایا گیا جہاں اس وقت طالبان کی حکومت تھی اس تیارے میں ایک سو پچپن مسافر سوار تھے اغوا کاروں کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ بھارتی جیلوں میں قید تین قیدیوں مسعود عزر مشتاق ذرگر اور پاکستان نجات برطانوی شہری عمر سعید شیخ کو رہا کیا جائے آٹھ دن کے طویل اور تھکا دینے والے مذاکرات کے بعد بھارت کو اغوا کاروں کے مطالبے کے سامنے گھٹھنے ٹیکنے پڑے اور ایک تیارے پر تینوں قیدیوں کو افغانستان پہنچا دیا گیا ان قیدیوں سے رہا ہونے کے بعد اسی رات قابل میں القائدہ کے سربراہ عسامہ بن لادن اور افغانستان میں طالبان کے سربراہ ملہ محمد عمر سے ملاقاتیں ہوئیں ریپورٹ کے مطابق بھارتی قید سے رہائی کے بعد مولانا مسعود عزر پاکستان آ گیا اور یہاں جیش محمد کے نام سے ایک نئی جہادی تنظیم کی بنیاد رکھی اس جماعت کا اعلان کراچی میں علماء کے ساتھ مشاورت اور ملاقاتوں کے بعد کیا چند ہفتوں کے اندر اندر اس نئی تنظیم کے دفاتر جنوبی پنجاب سمیت ملک کے مختلف حصوں میں کھل گئے سپا صحابہ کے مقتول رہنما اور رکن قومی اسمبلی مولانا آزم تارک بھی اس تنظیم کے قیام میں ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہے جس کی وجہ سے حرکت المجاہدین کے امیر مولانا فضل رحمان خلیل اور ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے تھے جیش محمد نے حرکت المجاہدین کے کیمپوں اور کئی دفاتر پر قبضہ کر لیا اور اس قبضے میں سپا صحابہ بھی ان کے ساتھ شریک کے کار تھی مولانا مسعود حضر کو لال مسجد اسلام آباد کی بھی مکمل حمایت حاصل تھی رپورٹ کے مطابق جیش محمد نے بھارتی پارلیمان پتھان کورٹ جیسے حملے اور اس سمیت بھارت میں کئی خطرناک حملوں کی ذمہ داری قبول کی یہ حملے اتنے شدید تھے کہ پاکستان اور بھارت کی فوجیں بارڈر پر آ گئیں اور باقاعدہ جنگ چھڑنے کا خطرہ محسوس کیا جانے لگا جیش محمد پر بھارت کے ذریعہ انتظام کشمیر میں کئی حملوں کا الزام لگایا جاتا ہے ان میں دسمبر 2001 میں بھارتی پارلیمنٹ پر ہونے والا حملہ بھی شامل ہے جس کے بعد سابق صدر پرویز مشطرف نے جیش محمد اور اس کے طیبہ پر پابندی لگا دی مولانا مسعود ازہر نے پابندی کے بعد خدام الاسلام کے نام سے نئی جماعت بنا لی انہوں نے اپنے نام کی جو اسپیلنگ تھی وہ بھی تبدیل کر لی اور ان کا نام زوئے کی جگہ زے سے لکھنے لگے 2016 میں پتھانکوٹ حملے کے بعد پاکستانی اعتداروں نے انہیں گرفتار کر لیا اور ان کی سرگرمیاں محدود کر دی گئیں مولانا مسعود ازہر کا نام ان شخصیات کی فیرست میں بھی شامل ہے جن کی حوالگی کا مطالبہ بارتی حکومت کرتی رہتی ہے بھارت نے مسعود ازہر کو انتہائی دہشتگرد ترین کی فیرست میں شامل کیا ہوا ہے ریپورٹ کے مطابق 1994 میں حرکت المجاہدین اور حرکت الجہاد الاسلامی کو ملا کر حرکت الانسار کے نام سے ایک نئی عسکری تنظیم منائی گئی اس تنظیم کی قیادت نے فیصلہ کیا کہ مولانا مسعود ازہر کو صحافی کے روپ میں بھارت بھیجا جائے تاکہ مقبوضہ کشمیر میں زمینی صورتحال کا جائزہ لے سکے مسعود ازہر بنگلہ دیش گئے وہاں سے پرتگالی پاسپورٹ پر سفر کرتے ہوئے بھارت کے دار الحکومت ڈلی پہنچ گئے 1994 میں مولانا مسعود ازہر کو گرفتار کر لیا گیا 1995 میں مولانا مسعود ازہر کا نام اس وقت عالمی افق پر ابرا جب اسکریت پسندوں کے ایک غیر معروف گروپ نے مقبوضہ کشمیر میں چھے غیر ملکی سیاہوں کو اغوا کر لیا اور ان کی رہائی کے بدلے مولانا مسعود ازہر کی رہائی کا مطالبہ کیا مگر مسعود ازہر رہا نہیں ہوئے اس کے بعد مولانا مسعود ازہر نے جیل میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر جیل میں سرنگ کھودنے کا منصوبہ بنایا سرنگ جب کھودی گئی تو مولانا مسعود ازہر کا اسرار تھا کہ پہلے وہ نکلیں گے لیکن بھاری بھر کم جسم ہونے کی وجہ سے وہ اس سرنگ میں پھز گئے اور جیل سے فرار کا منصوبہ ناکام ہو گیا اہم بات یہ ہے کہ موجودہ پاک بھارت کشید گئی اور ایک بار پھر جنگ کے خطرات کا سبب مولانا مسعود ازہر ہی بنے ہیں بھارت نے تقریبا فروری میں ہونے والے پلوا محمدی کا الزام مولانا مسعود ازہر پر لگایا ہے اب اہم بات یہ ہے کہ چین متعدد مرتبہ جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود ازہر کا نام اقوام متحدہ کی دہشتگردوں کی فیرست میں شامل کروانے سے متعلق بھارتی کوششوں کو پاکستان کی درخواست پر ویٹو کرتا رہا ہے یہاں تک کہ دوہزار سترہ میں چین میں ہونے والے برکس ایجلاس کے مشترکہ علامیہ میں علاقائی سیکیورٹی کے خطرات سے متعلق حکانی نیٹورک جیش محمد اور لشکہ تیبا کا نام شامل کیا گیا تھا لیکن اب پاکستان نے انتہا پسند تنظیموں کے خلاف فیصلہ کن کاروائی کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے ساتھ اپنے دوستوں کو آزمائش میں نہ ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے مگر وزیر اطلاعات بتا رہے ہیں کہ اس حوالے سے ابھی پالیسی بنائی جا رہی ہے جیسے ہی پالیسی فائنل ہوگی تو اس حوالے سے بھی آگاہ کیا جائے گا